اسلام علیکم ملک نظیر صاحب سے اس مسئلے کی جو ہے پس منظر یا اس کے اب تک کی ہونے والی جو کووشیں ہیں وہ علاقے کے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو لوگوں نے خود سے کی یا کوئی یہاں پہ ہماری جو تنظیمات ہیں پارٹیاں ہیں انہوں نے کوئی سوالے سے اگر کوئی اپ ڈیٹ کی ہے یا کوشش کی ہے تو ان سے ان کی رائے لیتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے کو اپنے یوٹیوب چینل بالاچ پختون کے ذریعے حکام بالا تک اس مسئلے کو پہنچایا جائے تاکہ یہاں کی عوام جو اس ٹیم پہ بہت تکلیف کا شکار ہے کیونکہ مہنگائی نے ہر بندے کو پریشان کیا گیس کا سیلنڈر آرینج کرنا اور پھر اس کے لیے لپی جی گیس کے بڑھتے ہوئے ریٹس عوام کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہے تو اس سلسلے پہ انشاءاللہ ہم اپنے بات کا آغاز کرتے ہیں ملک نظیر صاحب سے سب سے پہلے ہے ملک نظیر صاحب السلام علیکم بھائی میں چالیس سال سے اس علاقے میں رہش پذیر ہوں اور یہاں کی کنڈیشن یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس علاقے کی اوپر ضائع ہو چکا ہے پانی بجلی گیس ہر دفعہ جب دیکھو کوئی روڈ بن گا ہے خدا ہی ہو رہی ہے گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے پانی کی لینیں بچائی گئی ہیں پورے ایریے میں ساتھ میں گیس کی لینیں توڑ دی گئی ہیں اور گندہ پانی گیس کی لائنوں میں مکس ہو رہا ہے لوگ پرشان ہیں گیس آتی نہیں ہیں یہاں غریب لوگ بستے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے الپی جی لینا اور نہایت ہی پرشانی کی بات ہے کروڑوں روپیہ عوام کا ضائع ہو گیا ہے کبھی کوئی روڈ بن رہا ہے کبھی کوئی روڈ بن رہا ہے بس پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے آج تک جو بھی لوگ برسر اقتدار رہے ہیں انہوں نے روڈ بنا کے لوگوں کو بے وقوع بنا کے کروڑوں عربوں روپیہ عوام کا ضائع کی ہے آج پوزیشن یہ ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے بجلی آتی ہے تو آتی ہے نہیں آتی ہے تو نہیں آتی گیس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے لوگ پریشان ہیں برائے مربانی اس کا کوئی حال تلاش کیا جائے صاحب جیسا کہ آپ نے استماعی طور پر تو اس بات کا ذکر کر دیا کچھ اس بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو مسئلہ گیس کا چل رہا ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اور انفرادی طور پر آپ لوگوں نے اگر جو کوششیں کی ہیں لوگوں نے علاقے کے لوگوں نے تو محکمہ اس بارے میں کیا آپ کے لیے کوشش کر چکا ہے محکمہ نے ابھی تک اس بارے میں کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کیا جب کمپلین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میٹریل نہیں ہے پائپ نہیں ہے پائپ آئیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ گیس لیند بچائیں گے کوئی سوال جواب نہیں ہے کچھ نہیں ہے علاقہ ابھی کہ ہمارا ایم پی اے جو اس سے پوچھے وہ کہتے ہیں جناسٹر بوٹ میں بھی گیش نہیں ہے یہ ہے وہ ہے کوئی حل نہیں ہے کوئی محکمہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی الیکشن اوپر سے آگئے ہیں بس لوگوں کو بے حقوق بنانے والی بات ہے عوامی عوامی کام کوئی بھی نہیں آ رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی انویسٹیکشن کی جائے کہ آج تک یہ اس علاقے پر کتنا پیسہ کرچ ہوئا ہے اور کروڑوں اربوں روپیہ روڑوں پر کھدائی کی پیپ لینڈ ڈالو یہ کرو وہ کرو پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے لائنیں بچا دی گئی ہیں کروڑوں روپیہ کے پیپ زمین میں دفن کر دیئے گئے ہیں لیکن پانی نہیں آیا صاحب یہاں پر ہم لوگوں نے گزشتہ دنوں ویسے غیر رسمی سا سروے کیا تھا کچھ لوگوں کی رائے لی تھی تو کچھ لوگوں کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ یہ جو گیس کی لائن کا مسئلہ ہے یہ آج سے ایک سال پہلے ہمارے یو سی کے جو چیئرمن صاحب تھے صاحب کا ندیم آرائین صاحب انہوں نے مین روڈ کی طرف یہاں پہ گیس کا ٹی بی آر سسٹم کو اپگریٹ کرنے کے لیے ورکنگ کروائی تھی جس کے بعد سے یہ مسئلہ پیش ہوا ہے لیکن آپ اس بارے میں جو کوئی حقیقت بیان کریں گے کہ اس مسئلے میں کس حد تک حقیقت ہے کہ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ گیس کا جو مسئلہ پیدا ہوا پریشر کا بھی اور دوسرا یہ جو پانی مکس ہو کر آرہا ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی مین کرنگی روڈ پہ ٹینک نماغ کھڑا کھڑا گیا ہے جو ایک سال تک ایسی پڑا رہا یوسی ناظم نے وہ کھڑا لگوایا اور وہاں کوئی گیس کی لینے تھی وہاں سے جس سرب ہوا ہے معاملہ مینہ ڈیڑ ہو گیا ہے دو ہو گئے ہیں جو گیس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ جی اس کھڑا لگانے سے یہ سارا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو پانی کی لائنیں بچائی گئی ہیں اس کو گیس کمپنی کے کوئی لوگ ساتھ نہیں تھے بس ایسی جتر سے آیا ایکسیویٹر سے کدائی کر دی ساتھ میں گیس کی لائنیں ٹوٹیں اور وہ گندہ پانی لائنوں میں سامل ہو گیا ایک انچ کی لائن بچھی ہوئی ہے جو کم سے کم پانچ ہزار گھر پہ وہ گیس سپلائی کرتی ہے وہ کہیں سے بھی ذرا سی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوگی تو کام خراب ہو گیا ہے لہٰذا اکام بالا سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ غور کیا جائے یہ کروڑوں روپیہ آج تک اس علاقے پہ خرچ ہوا ہے عوامی نامندوں کے ہاتھوں سے اس کا کوئی عوام کو کوئی فائدہ یا آسل نہیں ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹی بی آر سسٹم چیئرمن ندیم عرائن صاحب نے کام کرایا تھا کچھ اس کے محرکات بھی ہیں اور کچھ جو علاقے میں یہاں پر صاحب کا ٹینئور میں پانی کی لائنیں ڈالی گئیں اس کے ذریعے جو شاول کے ذریعے خدایوز سے پانی کی لائنیں اور گیس کی لائنیں ڈیمیج ہوئیں ڈسٹرب ہوئیں اور واپس سے مکس اپ ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ گیس کا ایک نظام ڈسٹرب ہوا اور دوسرا آپ نے ایک وجہ جو بیان کی کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے یہاں پر زیارے بیلڈنگیں بڑھ گئی ہیں اور لائن پرانی ہے اور محکمہ جو ہے اس بارے میں اپنے وسائل کی کمی کا رونہ روتا ہے جب آپ لوگ کمپلین لے کے جاتے ہیں لیکن کیا اس بارے میں اجتماعی طور پر آپ نے اپنے جو علاقے کے مقامی نمائندے ہیں وہ آپ کے یو سی کے نمائندے ہو پیپس پارٹی کے نون لکھ کے یا م این ایم پیو ان کو اپ پروچ کیا ہے تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی سوال جواب نہیں ہے کوئی بولا میں کوئی perse bypass کیا ہوا ہم نے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا وہ ایک کمپریسر پکڑ کے لے آتے ہیں وہ میٹر میں لگاتے ہیں پانی نکالتے ہیں گیس کمپنی والے آتے ہیں وہ ایک گھر کا میٹر کھولتے ہیں اس میں سے پریشر مارتے ہیں اور پانی ایسے ہاتا ہے جیسے دوسرا پانی تو آتا نہیں ہے بہرحال ہم یہ آپ کی بات انشاءاللہ دیگر جو نمائند ہیں ان سے بھی ان کا موقع بھی لیں گے اور حکام بالا تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اور یہ بہت تکلیف کا باعث ہے کیونکہ خاص طور پر جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے اپنے شہروں کو اور بچوں کو صبح ناشتہ تیار کر کے ڈوٹی پر بھیجنا اور جو کمرشل سارفین جو ہیں ہوتل کا یا چائے کا یا کھانے پینے کا کام کر رہے ہیں ان افراد کے لیے جو یہاں پہ ایزے بیچلر رہتے ہیں روزگار کے لیے کراچی میں آئے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا باعث ہے مہنگائی کے اس دور میں آپ نے ہمارے کو اس مسئلے کے حوالے سے پس منظر کے لیے ٹائم دیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو حکام بالا تک پہنچائیں منتخل نمائندوں تک بھی آپ کی بات پہنچے تاکہ وہ اس مسئلے کے حلقل کوشش کریں اس کے علاوہ ایک آخری سوال کہ لوکل بوڈیز کے الیکشن جو 23 اکتوبر کے اب حتمی طور پر اعلان ہوا ہے وہ اگلے اتوار تک ہونے کا ایک امکان اب نظر آیا ہے آپ اس بارے میں کیا پیغام دیں گے کہ الیکشن آ رہے ہیں سر پر عوام کو آپ جو سابقہ پارٹیاں تھیں ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں کو موقع دینا چاہیے یا آپ نئی پارٹیوں کے حوالے سے آپ کی کچھ رائے ہیں مطابق جی بلکل دل نہیں کرتا کہ ووٹ دیا جائے کیونکہ کام کوئی بھی نہیں کرتا ہے بلکل بس الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں اور الیکشن کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کدھر گئے تو کدھر گئے وزیر بن جاتے ہیں اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یہاں لوگوں کو بڑی گاڑیاں دکھا کے بے وکوف بناتے ہیں بنا کے وہ گئے بس ابھی آئیں گے اللہ 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 کرتے کرتے ووٹنگ ہوئی جی بلکل دل نہیں کرتا ووٹ دینے کو کسی کو بھی بہت شکریہ ملک صاحب بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم دیگر لوگوں کی بھی لائے رہیں گے ہمارے نیکس ویگ لاؤگ کے لیے بارات پختون شینل کا آپ انتظار کیجئے گا شکریہ